مہراشت اور ہریانہ کی جنتہ نے اس اسمبلی کے چناؤں میں بھاجپا کو بتا دیا ہے کہ اب تم ہمیں زیادہ بے وقوف نہیں بنا سکتے اس خبر میں ہم آپ کو جیت اور ہار کے آنکڑے نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ نے پورے دن چینل بدل بدل کر نیوز چینلوں پر ہار اور جیت کے آنکڑے دیکھے ہوں گے اور اب تک آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ کون بنا رہا ہے سرکار ہم آپ کو بتائیں گے کی کیا وجہ ہے جو کانگریس جیت کر بھی ہار گئی اور بی جے پی ہار کر بھی جیت گئی حالانکہ مہاراشتہ میں انڈیے یعنی بی جے پی اور شف سینہ نے بہومت حاصل کر لیا مگر بی جے پی کو مہاراشتہ کی جنتہ نے بتا دیا کہ تم نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے تمہارے سارے وعدے جھوٹے ہیں نوکریاں جا رہی ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے گر رہا ہے جنتہ پریشان ہے اس کا ثبوت ہے کہ اپنے دم پر اکیلے ایک سو چالیس سیٹ جیتنے کا دعوی کرنے والی بی جے پی سو سیٹ کے پاس سمٹ گئی گودی اور موڈی کے چمچے میڈیا والے دو سو اٹھاسی میں سے دو سو چالیس سیٹ بی جے پی اور شف سینہ کو دے رہے تھے یعنی کانگریس اور ان سی پی انڈیے کو صرف چالیس کے قریب سیٹ دی جا رہی تھی وہاں انڈیے نے سو سیٹ کا آکڑا پار کیا بی جے پی کے اس طرح کے پردرشن سے شف سینہ میں جشن ہے کیونکہ اب بی جے پی اکیلے سرکار نہیں بنا سکتی اس لیے شف سینہ ففٹی ففٹی کے آدھار پر سودے بازی کرے گی ہریانہ میں بھی بھلے ہی بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہو مگر پچھلے چناؤ کی طرح بہومت سے جنتہ نے دور رکھا پہلوان ببیتہ پھوگٹ پہلوان یوگیشوردت ٹک ٹاک سٹار سونالی پھوگٹ کی لوگ پریتہ بھی بی جے پی کے کام نہیں آئی اور یہ تینوں چناؤ ہار گئے اب ہریانہ میں بی جے پی کو سرکار بنانے کے لیے ایمیلے کو توڑنے پڑیں گے یا خریدنے پڑیں گے جو بی جے پی آسانی سے کر بھی لے گی کیونکہ درہ دھمکا کر یا خرید کر وہ اپنی سرکار بنا ہی لیتی ہے سوشل میڈیا پر بھی اس خریداری کا مزاق اڑنے لگا ہے ہریانہ اور مہراشترہ میں ہوئے چناؤں میں یہ صاف ہو گیا کہ جنتہ نے بی جے پی کو ووٹ اس بار کم دیا ہے کیونکہ بی جے پی دھارہ تین سو ستر ڈھرا ہوا پاکستان جیسے مدے سے جنتہ کو بے وقوف بنا رہی تھی اور اس میں ساتھ دے رہے تھے موڈی کے چمچے میڈیا والے ادھر کانگریس نے بھی قریب قریب پہلے ہی ہار مان لیا تھا کیونکہ کانگریس کے پاس چناؤ لڑنے کے لیے شاید پیسوں کی بھی کمی تھی چناؤ سے پہلے کانگریس کے ڈھیروں نیتاؤں کو بی جے پی نے اپنے پاس بلا لیا تھا پھر بھی کانگریس کا دونوں راجیوں میں یہ پردرشن درشاتہ ہے کہ جنتہ پریشان ہے موڈی سرکار سے اور وہ کانگریس کی طرف جانا چاہتی ہے اگر کانگریس تھوڑی حمد دکھا کر میدان میں اترتی تو دونوں راجیوں میں ان کی سرکار بن جاتی بس اب جنتہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھاجپا ہندو مسلم کے نام پر بھارتیوں کو بے وقوف بنا رہی ہے جس دن جنتہ آنکھوں سے دھرم کی پٹی کھول کر ووٹ کرنے جائے گی کیونکہ اس سرکار نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے جس کے آدھار پر یہ ووٹ مانگیں